دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہاراست اور راجستان کے قلعے سرخصہ کی درشتی سے بیجوڑ ہی بنائے گئے تھے بہت ہی انچائی پر بنا یہ قلعہ جسے انگریجوں نے بھی دھوست کرنے کی ٹھان لی تھی انگریجوں کا پلان تھا کہ اس قلعے کے دروازے کو توپوں سے اڑا دیا جائے لیکن اس کی خوبصورتی اور بناوٹ دیکھ کر انگریجوں کا بھی من بدل گیا تھا پرانے سمیں میں اس قلعے کو لوٹروں سے بچنے کے لیے انچائی سے ان پر نظر رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے بعد سمیں سمیں پر کہی راجاؤں نے اس پر حملے کر کے اس کو قبضے میں لیا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ہر ہر قلعہ کی اس قلعے کی سیڑیاں کچھ اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ دشمن آسانی سے چڑھ بھی نہیں سکتا تھا یہ ہے مہاراست کے ناشک شہر سے قریب چالیس کلمٹر دور سہی آدری پروت مالا کی پینتیس سو فیٹ اونچائی والی ایک پہاڑی پر بنا ہے جو ہرف گڑ کلعہ یا ہری ہر گڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویسے تو ہر قلعہ خاص ہی ہوتا ہے پر اس قلعے کی باقی قلعوں سے یہ ایک الگ پہچان ہے کیونکہ آج کے سمیں میں یہ ایک ٹریکنگ ڈیسٹینیشن بنا ہوا ہے تو کیا ہے اس کے لئے کی کہانی کیوں بنایا گیا تھا اتنا اونچائی پر چلیے جانتے ہیں ایلون نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست سوریس سانچوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری میڈیا یوٹیوب چینل دراصل اس کو ایک خاص طرح سے بنایا گیا ہے جس میں اس کی چڑھائی کی دیوار کو ایک دم سیدھا رکھا گیا ہے اس کی دو وجہ تھی پہلی تو یہ کہ دشمن کے سینیکوں کو اس پر چڑھنے میں کافی سمیں لگے اور ساتھی سیڑھیوں کی چوڑائی کو بہت کم رکھا گیا تاکہ اگر اوپر سے کسی کا بھی پیر فسلے تو وہ نیچے والے سبی کو ساتھ لیتا ہے اور دوسری بجائے یہ ہیں کہ اس قلعے میں رہنے والے نیچے اترنے میں ایکسپارٹ ہوتے تھے اس لئے جب بھی نیچے خطرہ دیکھتا تو وہ فٹ سے پہنچ جاتے تھے بات کرے اس گڑھ کے اتیاز کی تو مانا جاتا ہے کہ اس سے نووی سے چودوی ستابدی کے بیچ یادہ ونس کے راجاؤں سے شروع ہوتا ہے اس سمیں اس قلعے کا نرمان ویاپار مارک کی سرکسہ کے لیے کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ سیادری پہاڑی سے ایک ویپاری راستہ جاتا ہے جہاں ویاپاریوں کو اکثر لوٹ لیا جاتا تھا یہاں کے لوٹے رونے شہر کے ویپاریوں میں دہست فیلا دی تھی تب اس پہاڑی پر اریہر قلعہ بنایا گیا اس قلعے کو ووچ ٹاور کی طرح کام میں لیا جاتا ہے یعنی یہاں سے پورے شہر پر نظر رکھی جاتی ہے اور کہیں پر بھی خطرے اور لوٹ پارٹ کا سنکیت آتا تو سینکوں کی اس پر نظر راتی تھی پہلے تو یادو یہاں کے پچھمی چالو کیوں کے سامن تھے بعد میں باروی ستابدی میں چالو کے ونس کے پتن کے بعد یادو راجہ بھیلما نے اپنا عدکار اس قلعے پر استعبد کر لیا اس کے بعد راجہ سیہما نے یادو سامراجے کو بہت طاقتور بنا لیا جو چودویں ستابدی تک چلتا رہا اور سفل رہا بعد میں احمد نگر کے نجام ساہ نے اس پر اپنا عدکار جمع لیا تھا سولہ سو چھتیس میں تریہ بنک پر جمام خان کا ساسن تھا اور اس سمیں اریئر قلعے کا سامراجے اتر میں نربدہ ندی سے لے کر دکسن میں تنگ بندرہ ندی تک فیلا ہوا تھا جس میں مہاراست اتر کرناٹک اور مدد پردیس کے بھی کہی بھاگ شامل تھے یہاں کے سامراجے کی راجدانی دیوگری یعنی ورطمان کا اور انگاباد جلے کا دولتا باد تھی تب ہی سولہ سو چھتیس میں ہی سہاجی راجے نے تریہ بنک گھڑ کے ساتھ اس قلعے کو بھی اپنے عدکار میں لے لیا تھا بعد میں یہ قلعہ مغلوں کے ہاتھ میں چلا گیا پر ایک بار پھر ماراٹھوں نے اسے جیت کر سوراجے میں سامل کر لیا لیکن کچھ سمیں کے پچھات یہاں جیسے ہی بریٹیس سینہ کے ساسن نے انترن آیا تو اس کے بعد کہی راجاؤں نے اس پر آکرمن کر کے اپنا ساسن استعبت کیا اس کے بعد اس قلعے پر کیپٹن برکس نے اٹھارہ سو اٹھارہ میں سترہ انہے کلوں کے ساتھ قبضہ کر لیا تھا کیپٹن برکس نے آریئر قلعے پر کافی ویسترت ویورن کیا ہے کہا جاتا ہے کہ جب برکس نے یہاں عدکار جمعیا تب اس کا من اس قلعے کے دوار کو تہس نہس کرنے کا تھا پر اس نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس قلعے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا وہ بھی پرکرتی اور انجینئر کے اس بے جوڑ سنگم کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اس محل کو بنانے کے اور بھی کارن تھے جن میں یہ ایک ہوا محل کے روپ میں راج پریوار کو گرمیوں میں تھنڈک دینے کے لیے بھی بنایا گیا تھا بعد میں ہریئر قلعے پر سے واتاون کی جانکاری اور برسات کا انمان لگایا جاتا تھا اس فورٹ کی روک کٹ سیڑھی یعنی پہاڑی کو کٹ کر بنائی گئی انوکھی سیڑھیاں اکثر سہسک پریمیوں کو بہت آکرسید کرتی ہے ویسے تو آپ نے بہت سے محل اور درگ دیکھیں ہوں گے لیکن یہاں آپ کو اتیاس پرکرتی اور رومانچ کا ایک دم سٹیک مصرن دیکھنے کو ملتا ہے اوپر تک جانے کے لیے یاتریوں کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں پیروں کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے قلعے کا ٹریکنگ ہرسواری اور نرگد پاڑا گاؤں سے ہی شروع ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو گھومنے فیرنے کے ساتھ ساتھ ٹریکنگ کا شوک بھی ہوتا ہے ان کے لیے ہری ہر قلعے جیسی رومانچک جگہ کی ہمیں ساتھ تلاس رہتی ہے اس کی خوبصورتی ضرور آپ کا دل جیت لے گی بات کرے اس قلعے کے یدھ کے اتیاس کے بارے میں تو ویسے تو اس قلعے پر کئی اٹیک ہوئے ہیں پر کوئی پرمک یدھ کی جانکاری نہیں ملتی ہے پر ہاں مراتھوں نے یہاں جب بھی آکرمن کیا جیت انہی کی ہوئی ہے اور اگر ہری ہر گڑ کی بناوٹ دیکھے تو بیہت سانت واتان میں بنے اس قلعے پر آپ کو پانی کا کنڈ کہیں بڑے دروازے ایک چھوٹا ہنمان جی کا مندر دیکھنے کو ملتے ہیں بلکل نبے ڈگری پر ایک دم سیدھی پہاڑی پر چڑھنا انوبہوی ٹریکرز کے لیے بھی کافی مشکل ہوتا ہے پہاڑ دیکھنے میں چوکور اور اس کا شیپ پریجم جیسا دیکھتا ہے ورٹیکل پہاڑ پر چڑھنے کے لیے چھوٹی سیڑھیاں بنائی گئی ہے پہاڑی کی انچائی لگ بگ ایک سو ستر میٹر ہے جو دو طرف سے نبے ڈگری اور ایک طرف سے پچھتر ڈگری پر ہے جو کی اپنے آپ میں اس سمیں کی انجنرینگ کا ایک عدبت نمونہ ہے ٹاپ پر پہنچنے کے لیے ایک میٹر چوڑی ایک سو سترہ سیڑھیاں ہیں کئی جگہوں پر سیڑھیاں اتنی سنکری ہیں کہ ایک بار میں کبھل ایک ہی وقتی چڑھ سکتا ہے اگر قلعے کے اوپر واتاون ساف ہو تو یہاں سے بانسگڑ قلعہ اتاور پیک اور برما ہلس کا خوبصورت نظرہ دکھتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس قلعے کی چڑھائی کو ہمالیہ کے پرواتا رویوں نے دنیا کا سب سے خطرناک ٹریک کا ہے اگر آپ مانسون میں یہاں پر جائے تو بہت زیادہ ساودھانی برتنے کی ضرورت ہے جن کو انچائی سے ڈر لگتا ہے ان کا یہاں آنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے اب ایک چھوٹے سے پرویس دوار کے ساتھ ایک بھندار گرے جس میں اس سمیں گولہ بارود اور ید کا سامان درخوا جاتا تھا اب اس ایک جگہ کو چھوڑ کر قلعے پر کوئی اچھی سننچنہ نہیں بچی ہے قلعے کے بیچوں بیچ چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے پانی کے کنڈ ہے ساتھی ایک چور دروازہ بھی ہے جو کسی مصیبت کے سمیں راج پروار کو نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا حالانکہ اب یہ بات جرزر ہو چکا ہے اس لیے وہاں جانا بھی منع ہے قلعے کے سبی استانوں کی یادرہ کرنے میں لگ بگ ایک گھنٹے کا سمیں لگتا ہے ویسے مہارا شرائجے کا ہر قلعہ ایک خوبصورت پہاڑی اور اس پر ایک قلعے سے سمپن ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ سازہ ضرور کریں دھنیواد